اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر و آم ساتھ میں ہوں ناظرین ایف بی آر نے ٹیکس ڈریکٹری دوہزار اٹھارہ شائع کی ہے جس میں ملک بھر سے جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں سے جتنا ٹیکس آتا ہے دوسرا سیاستدان جو کہ عوام کے رول مادل ہیں وہ کتنا ٹیکس سے ادا کرتے ہیں اس ڈریکٹری میں موجود ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے دوسرا پاکستان میں ٹیکس بیس کو کسنا بڑھایا جا سکتا ہے ٹیکس کولیکشن کو کسنا بہتر کیا جا سکتا ہے وزیراعظم پاکستان جو اصلاحات کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کس طرح ممکن ہے اپنے گفتگو سے پہلے مائرین سوالے سے کیا کہتے ہیں ان کی رائجان آپ نے جو کوئیسن کیا ہے کہ جو ٹیکس ڈریکٹری پبلش ہوئی ہے اس میں کس بندے نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہوا ہے اس کی قانونی حصیت جو ہے وہ کیا ہے تو میں بتاؤں کہ یہ جو انکم ٹیکس کا قانون ہے یہ انیس سو بائس میں منہ گا منہ تھا اور اس میں انگریز نے جب یہ قانون منایا تھا تو اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو کاریواری لوگ ہیں ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا جو بزنس ہے اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا اس کو کبھی بھی پبلش نہیں کیا جائے گا اور اس کی پیچھے وجہ یہی تھی کہ کاروبار جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس کو کس انداز سے چلا رہا ہوتا ہے اور کوئی کاروباری آدمی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے جو سیکرٹس ہیں کسی دوسری کے پاس چلے جائے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جب انگریز نے قانون منایا تو اس نے کہا کہ ٹیکس ڈیبارٹمنٹ جو ہے وہ کاروباری آدمی جو ہیں جو یعنی ٹیکس گزار ہیں جن کو ہم اسے پر اسیسی کہتے تھے ان کو وہ سیکرٹ رکھیں گے جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کے بعد یہ جب ہم نے اب 1979 میں انکم پیس آرڈینس حملے منایا تو اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ جی اس میں یہی لکھا گیا کہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے معاملات کو سیکرٹ رکھا جائے گا اور کسی کو نہیں بتایا جائے گا کہ کوئی بندہ کتنا ٹیکس ادا کر رہا ہے اور کس تنی سیلز بھی دیکلیئر کر رہا ہے کتنی پیچرز دیکلیئر کر رہا ہے یہ بھی لاؤ میں موجود تھا تو اب جو ہے یہ جو قانون ہے جو موجودہ قانون ہے جس کو ہم انکم پیس آرڈینس دوہزار ایک کہتے ہیں اس میں بھی اس قانون کو سیکشن دو سو سولہ میں جو ہے اسی قانون کو جو پہلے انگریج نے منایا تھا اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کی سیکریسی جو ہے ان کی منٹین کی جائے گی تو اب جب یہ لاؤ میں بات لکھ دی گئی ہے کہ یہ سیکریسی منٹین ہوگی اور اگر کوئی بندہ کوئی آفیسر جو ہے اس کو سیکریسی کو آؤٹ کرے گا تو اس کے لیے اس کو پینلٹی ہے اس کی اس کے لیے ایک پنشمنٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب ڈیریکٹری جو ڈکالی گئی ہے اس میں یہ جو سیکشن ٹو ون سکس ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور اس میں جو ہے اس طرح کے قوائف جو ہیں وہ پبلش نہیں گئے جا سکتے سیاستدانوں کی حد تک تو یہ بات کچھ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ان کی جو بھی ہیں جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان کے کیا ساسا جاتے ہیں ان کے کیا ٹیک سزا کر رہے ہیں وہ تو اس ساتھ تک تو ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ جو عمل ہے یہ جو ہم نے ڈیریکٹری جو ہے وہ پرنٹ کی ہے اس میں کاروباری لوگوں کے نام جو ہے وہ نہیں آنے چاہیے اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ کرنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے اس کا ایک نیچرل ٹیکس نمبر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے یا اس کا ریسٹیشن نمبر موجود ہوتا ہے اس کا ریسٹیشن نمبر لکھے اس کے آگے ٹیکس ٹیکس اس نے دیا ہو گیا وہ ادا کر دیں تو اس سے اس بندے کی جو کاروباری ساکھ ہے جو کہ مارکیٹ نہیں ہوتی ہے وہ ساکھ جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی اور اگر یہ اس طرح سی ہونا شروع ہو جائے کہ ہر بندے کی وائف آپ پبلش کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے کاروباری لوگ ہیں وہ شاید اس سے زیادہ متاثر ہوں اور وہ اپنے احسن طریقے سے کاروبار دانک کر سکیں جس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے شکریہ